السلام علیکم دوستو میرا نام ہے رانش اور آپ دیکھ رہے ہیں سکوریز ویڈ رانش دوستو آج ہم بات کریں گے کارٹو نیکورک کے دس بہترین کارٹونز کے بارے میں یہ لسک ہم نے بہت ریسرچ اور محنت کے بعد بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی نمبر 10 پہ ہمارے پاس آتے ہیں سوارککیکس دوستو سوارککیکس کارٹون بسیکلی دو ایسے بلوں کی کہانی ہے جو اپنے شہر کو ہر قسم کی مصیبت اور دشمنوں سے بچاتے ہیں دوستو ان دو بلوں میں سے ایک کارام کی بول اور ایک کارام ریزر ہے یہ اپنے ہوائی جہاز کے ذریعے اپنے شہر میں ہونے والے مختلف جرائم کو روکتے ہیں اور مجرموں کو پکڑتے ہیں دوستو سوارکیکس کے تقریبا 26 اپیسوڈ ریلیس کیا گئے تھے جن میں سے ایک اپیسوڈ کے دو پارٹ تھے اس وجہ سے ہم نے 25 اپیسوڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں سوارکیکس کا پہلا اپیسوڈ 11 ستمبر 1993 کو ریلیس کیا گیا اور آخری اپیسوڈ 24 ستمبر 1994 کو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سوارکیکس کو برد کیوں کیا گیا تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایک الگ سے گھکیل ویڈیو بنا دوں گا دوستو اب نمبر 9 پہ ہمارے پاس آتی ہیں دا پاور پاپ گرلز دوستو یہ کہانی تین بہنوں کی ہے جنہیں پروفیسر یٹونیم نے کریئٹ کیا تھا ان میں سے ایک کا نام بلوسم ایک کا نام بابلز اور ایک کا نام بگرکاف ہے دوستو یہ تین بھی سوارکیکس کی طرح اپنے شہر میں ہونے والی مختلف وارداتوں اور بلاؤں سے اپنے شہر کے لوگوں کو بچاتی ہیں دوستو اس کارٹن کو کیریک مگرگن نے کریئٹ کیا تھا اس کا پہلا اپیسوڈ 18 نوبر 1991 کو ریلیس کیا گیا تھا اور اس کا آخری اپیسوڈ 25 مارچ 2005 کو دوستو اب نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتے ہیں گیکسکر لیبورکوری اس کارٹن کا مین کریکٹر گیکسکر ہے جس نے اپنے گھر میں موجود اپنے کمرے کے اندر ایک بڑی سی لیبورکوری بنا کر رکھی ہوتی ہے جہاں وہ سائنس سے ریلیگر گیفرنک ایکسپیرمنٹ کرتا ہے مگر اس کی بینک گیگی اس کو بار بار تنگ کرتی ہے اور اس کے سارے ایکسپیرمنٹس کا بیڑا گھرک کر دیتی ہے دوستو اس کارٹن کے تقریباً سات سیزن ریلیس کیا گئے تھے جس میں سے اس کا پہلا اپیسوڈ 26 فیوری 1995 کو ریلیس کیا گیا تھا اور آخری اپیسوڈ 20 نومبر 2003 کو دوستو نمبر سیون پہ آتا ہے کیگ نیکس گول اس کارٹن کی کہانی پانچ بچوں کے اوپر ہے جنہوں نے بڑوں سے چھپ کے اپنی الگ ہی کے کیکٹیف ٹیم بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ میشنز کو بھی حل کرتے ہیں دوستو اس کارٹن کا کٹل چھے سیزنز بنائے گئے تھے اس کا پہلا اپیسوڈ 6 نومبر 1998 کو ریلیس کیا گیا تھا اور اس کا آخری اپیسوڈ 21 جنوری 2008 کو دوستو نمبر سکس پہ آتا ہے مسکر بین اس لسک کے اوپر یہ پہلا کارٹن ہے جسے پہلے ریال لائف کے اندر شروع کیا گیا تھا اور بنایا گیا تھا دوستو مسکر بین سیریز کسی بھی تارف کی مانتاج نہیں ہے آپ لوگوں میں سے سب لوگوں نے یقیناً اپنی لائف کے اندر مسکر بین کا نام ضرور سنا ہوگا دوستو مسکر بین کی ریال لائف سیریز کی طرح مسکر بین کی اینیمیٹرک سیریز نے بھی خوب نام کمایا اس کا فرسک اپیسوڈ 5 جنوری 2002 کو ریلیس کیا گیا دوستو مسکر بین کارٹن کے 5 سیزن ریلیس کیا گئے تھے اور اس کا آخری اپیسوڈ آکھ اکتوبر 2019 کو ریلیس کیا گیا تھا یعنی کہ یہ سیریز تقریباً سترہ سال تک چلتی آ رہی تھی دوستو نمبر 5 پہ آتا ہے دوستو یہ کارٹن ایک بہادر گوگی کے اوپر ہے جسے میوریل نام کی عورت اپنے گھر لکھے جاتی ہے جہاں اس کا حزبن کی یوسکس بھی ہوتا ہے دوستو یہ گوگی میوریل اور یوسکس کو اندیکھی آفتوں اور دشمنوں سے بچاتا ہے دوستو اس کارٹن کو جانی گلورت نے کریئٹ کیا تھا اس کا پہلا اپیسوڈ اٹھارہ فروری نائنٹی نائنٹی سکس کو ریلیز کیا گیا تھا اس کارٹن کے ٹوٹل چھ سیزن سے اور اس کا آخری اپیسوڈ بائیس نومبر دو ہزار دو کو ریلیز کیا گیا تھا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرش دکاولی گوگ کو دوبارہ کارٹن ایک بر کے اوپر کیوں نہیں سٹارک کیا گیا تو آپ میری اس سے پہلے بنائی ہوئی کرش کے اوپر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے گکیل میں بتایا تھا کہ کرش دکاولی گوگ کو دوبارہ کیوں نہیں شروع کیا گیا اور جہاں میں نے کرش دکاولی گوگ کے ایک ہورر اپیسوڈ دا پول پارکی کو بھی کور کیا تھا دوستو نمبر چار پہ آتا ہے پوکیمون پوکیمون کارٹن سیریز کے مین کریکٹر ایش اور پیکاچو ہیں پیکاچو بیسیکلی ایک پوکیمون ہے جو ایش کا بہت اچھا دوست ہے اور جسے ایش ٹرین کرتا ہے تاکہ وہ مزید طاقتور ہو سکے دوستو اس سیریز کے اندر ایش اور اس کے کچھ دوس پوکیمون کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ وہ ان پوکیمون کو پکڑ سکیں اور ان کو زیادہ ٹرین کر سکیں دوستو ابھی تک اس لیس کے اندر اگر کسی بھی کارٹن کے سب سے زیادہ سیزن ریلیس کیے گئے ہیں تو وہ پوکیمون ہے پوکیمون کے ابھی تک 23 سیزن ریلیس کر دئیے گئے ہیں اور پوکیمون کارٹن کے اوپر بہت سی موویز بھی بنی ہیں دوستو پوکیمون کارٹن کو 1997 کے اندر کریٹ کیا گیا تھا اور اس کا پہلا اپیسوڈ 21 جنوری 1999 کو کیلیویزن کے اوپر لگایا گیا تھا نمبر تین پہ آتے ہیں بینگ ٹین بینگ ٹین کارٹن سیریز کے مین کریکٹر بینگ ٹینیسن ہے بینگ ٹینیسن اپنی کزن گوینگلین اور اپنے گرانپا میکس کے ساتھ سمر وکیشن گزارنے کے لیے کیمپنگ پہ جاتے ہیں اور کیمپنگ کے پہلے ہی دن بینگ ٹینیسن کو اوملیک ریکس ملتی ہے اوملیک ریکس کا ریزائن ایک گھڑی کی طرح ہے جو کہ خود بہ خود بینگ ٹینیسن کے ہاتھ پہ جوا کے چھپک جاتی ہے اس گھڑی کی مدد سے بینگ ٹین کبھی بھی کسی بھی وقت دس سپر کول ایلین میں سے کسی بھی ایک میں تبدیل ہو سکتے ہیں دوستو بینگ ٹین کارٹن سیریز کے چار سیزن ریلیس کی گئے اس کا پہلا اپیسوڈ 27 دسمبر 2005 کو اور آخری اپیسوڈ 15 اپریل 2008 کو ریلیس کیا گیا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بینگ ٹین کارٹن کو آخر کیوں بند کیا گیا تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس کاپی کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے کام اینڈ جیری شو کے بارے میں دوستو کام اینڈ جیری شو بیسیکلی ایک چھوے اور بلی کی کہانی ہے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے ہیں دوستو کام اینڈ جیری شو کو جین گچ نے کریئٹ کیا تھا 1975 میں کام اینڈ جیری شو کا پہلا اپیسوڈ 6 ستمبر 1975 کو ریلیس کیا گیا تھا اور آخری اپیسوڈ 13 دسمبر 1975 کو اس کے علاوہ کام اینڈ جیری پہ بہت سی موویز اور بھی کارکن بنے ہیں دوستو کام اینڈ جیری کے کریئٹر جین گچ کا اس سال 16 اپریل کو انتقال ہو گیا تھا دوستو اس لسٹ میں 9 بہترین کارکنز کے بعد نمبر 1 پہ ہم نے رکھا ہے گریگن بال زی کو گریگن بال زی کارکن بسیکلی فائیکنگ اور مارشل آرکس پہ گریپینڈ کرتے ہیں دوستو گریگن بال زی کے مین کریکٹر گوکو وچیکا گوہان اور بہت سے زی واریئرز ہیں جو فریزہ سیل اینڈروائڈز اور مارجن بو جیسے ختمناک دشمنوں سے لڑتے ہیں اور ارث کے لوگوں کو بچاتے ہیں دوستو گریگن بال زی سیریز 1989 میں کریئٹ کی گئی تھی اس کا پہلا اپیسوڈ 26 اپریل 1989 کو ریلیس کیا گیا تھا اور اس کا آخری اپیسوڈ 31 جنوری 1996 کے اندر اس کے علاوہ دوستو گریگن بال زی کے اوپر بہت سی موویز اور کچھ ریائلٹی فلم بھی بنی ہیں اس کے علاوہ دوستو گریگن بال زی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کا بھی فیورٹ کارٹون ہے دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ گریگن بال زی کو کیوں بند کیا گیا تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایک الگ سے گریل ویڈیو بنا دوں گا دوستو میری آج کی ویڈیو یہی تک تھی امیت کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ